السلام علیکم آج ہمارے کچھنے بن رہے ہیں بہت ہی مزدار سے چکن پاپ کارنز تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں اپنی اس رسیپی کو تو سب سے پہلے ہم ایک باول لے لیں گے اس کے اندر ہم ڈالیں گے ایک انڈا 2 ٹیبل سپون سویا ساس 1 ٹیبل سپون لیمن جیوس 1 ٹیبل سپون گارلک پاورڈر 1 ٹی سپون لال مرچ 1 ٹیبل سپون اوریگنوم 1 ٹیبل سپون کالی مرچ سالٹ 1 ٹیبل سپون 2 ٹیبل سپون کارن فلور اب اس کو اچھے سا ہم اس کا ایک بیٹر بنا لیں گے کوئی لمز رہنا جائیں اس کو اچھے سا ہم مکس کر لیں گے اب یہاں پر ہم اس میں شامل کریں گے 500 گرامز چکنز بونلس چکن ہے یہ چھوٹے چھوٹے کیوبز اس کے کٹے میں میں اس کو اچھے سا ہم میرینیٹ کر دیں گے اور میرینیٹ کر کے ہم اس کو ایک گھنٹے کے نیے رکھ دیں گے یہاں پہ ایک گھنٹہ ہو چکا تھا اب میں نے دو انڈے لے لیا انہیں پھیٹ لیا میدہ میدے میں نمک اور کالی مرچ پہلے سے ایڈ ہے اب ہم اس کی کوٹنگ کریں گے اس طریقے سے اور اسی طرح سے ہم اپنی ساری چکن کو کوٹ کر لیں گے اب یہاں میں آپ کو اس کو فرائی کر کے بھی دکھا رہی ہوں آپ اسے ون ویگ کے نیے بھی فریج میں رکھ سکتے ہیں فریز کر کے بچوں بڑے سب ہی کے فیوریٹ ہوتے ہیں چکن پاپ کارنز آپ اس کا رول بنا کے کھا سکتے ہیں اسے برگر میں رکھ کے کھا سکتے ہیں جب یہ ایک سائس سے ڈن ہو جائے گی میں اسے پلڈ دوں گی تھوڑا سا گیپ دے کے رکھنا پڑتا ہے کیونکہ اس کے اندر کان فلور ہوتا ہے اگر ہم اس کو ایک ساتھ قریب قریب رکھیں گے تو یہ چپک جائیں گی تو تیار ہیں ہماری بہت ہی مزیدار سی چکن پاپ کارنز اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی آسان ہے اسے بنانا اللہ حافظ موسیقی